وَالْغُزَادَ وَالْغُسَادَ اِنَّهُ نُورٌ تَجَلَّا رَبُّنَ اللَّهُ تَعَالَ ذَلَى الْقُرْآنَ حَقَّ وَا يَقِينَ لِهِ وَسَحْقَ بِنْ أَبَاقِذِ وَفَرْقَا سَحْقَ یہ حالات کر کتنا وقت میں اور آپ صرف کر رہے ہیں گھنڈے گھنڈے کشمیر میں ایسا ہو رہا ہے 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 دنیا میں پتا نہیں کتنے پولٹیکل حالات آئے ہیں اور ان پولٹیکل حالات کے بارے میں میں نے اور آپ نے پتا نہیں کتنے تفسیری کی ان تفسیروں میں سے اب تک تجربہ ہوا ہے کہ نہیں کہ ہمارے تجربہ کرنے سے دنیا کا کوئی بھی حکماران اپنے کوئی رائی نہیں بدلتا یہ تجربہ ہوا کہ نہیں کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں ہماری آواز تو اپنے سٹنگ روم سے باہر بھی نہیں پہنچتی ہماری بات تو ہماری بیوی نہیں مانگتی تو عمران خان اور نریندر موڈی کیا مانے گا گھنٹے خزر جاتے ہیں گھنٹے تشمیر میں یہ ہو رہا ہے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے امن میں یہ ہو رہا ہے سعودی عرب میں یہ ہو رہا ہے فنہ دیکھا یوں ہو رہا ہے فنہ دیکھا یوں ہو رہا ہے یہ میرے بھائیوں لایا نہیں ہے ہمارے اکابیز جو نے جن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں یہ جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ ان کے حق میں سواب کا بائیس ہے اس لیے وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو امت کی فکر میں ایک پلاننگ کے تحت کرتے ہیں کہ امت کو کیسے بچایا جائے امت کو کیسے سنبھلا جائے امت کو مایوسی سے کیسے بچایا جائے لیکن ہمارا ایک مسجلہ ہوتا ہے ٹائم پاس ٹائم پاس اور لایا نہیں کے اور بھی بہت سامن ہیں آج کل یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ لایا نہیں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے لایا نہیں کتنا امت ہمارا سن ہو جاتا ہے میرے بھائیو گفتار کے گازی مت بنو کردار کے گازی بنو میرے استاد تے حضرت باری اسماعیل سمی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت نیک آدمی ہے لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں یعنی میرا گمان ہے ایسا نہیں یقین کے ساتھ کہ میں نے تاری صاحب کی زبان سے کبھی بھی فلسطین کا لفظ نہیں سنا میں نہیں سنا ہم تو ہوتے ہیں نا کہ ذرا کچھ ہو رہا ہے تو فوراں اس پر مفتر ہو کبھی میرا تاری صاحب کی زبان سے نہیں سنا اور ان کے صاحب زادی تاری فاروق صاحب جو ہمارے دوست ہیں اگر ان کی انکتاب کی بات یہ بات وہ مجھے نہ بتلاتے تو میں ایسا ہی سوچتا کہ تاری صاحب نے کبھی فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہوگا اگر کوئی مجھے پوچھتا اور میں گھور کرتا تو ایسا خیال تو کبھی نہیں آیا اس زاویے سے سوچا نہیں لیکن اگر مجھے کوئی پوچھتا کہ تاری صاحب کو فلسطین کے مسلمانوں میں کتنی فکرہ تھی تو میں ایسا کہتا کہ نہیں پھر کبھی ہم نے تو ان کو لیکن ان کے بیٹے نے تاری صاحب کی امتبال کے بعد مجھے یہ بتایا میں نے تاری صاحب پر ایک مضمون لکھا تو لگے ہمارے والی صاحب رحمت اللہ کہ اتنے سال تک کوئی دن ایسا نہیں گیا کہ میں نے فلسطین کے مسلمانوں کی ریف کے لیے ان کی راہت کے لیے دو رکعت صلاة الحاجہ پڑھ کر میں نے دعا لگی رہا میں نے کہا دیکھو یہ ہے کردار کے گازی گفتار کے نہیں وہ جو کرنا تھا وہ کرتے تھے تو میں ہمارے دوستوں سے پوچھا کرتا ہوں کہ فلسطین کے بارے میں کشمیر کے بارے میں یمن کے بارے میں پاکستان کے بارے میں گفتگو آپ نے پورے چوبیس گھنٹے میں کتنی میرٹ کے لیے کی ہوگی نہیں اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کتنی میرٹ کے لیے آپ نے گفتگو کی اسماعیل بھائی کے سامنے میں کشمیر کے بارے میں آدھ گھنٹا گیا میری آدھی زندگی بھی اگر بات کر لوں گا تو اسماعیل بھائی کیا کر سکتے ہیں لیکن اگر اللہ جلالہ جلالہ وعمن آوالہو کے سامنے آدھی منٹ کے لیے میں نے بات کر دی اور اللہ نے میری بات قبول کر دی تو اللہ جلالہ جلالہ وعمن آوالہو تو آنان فائم فیصلہ کر سکتے ہیں اس لئے میرے بھائیو لا یعنی میں جو ہے اپنا وقت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لا یعنی میں ہمارا اتنا وقت جاتا ہے اتنا وقت جاتا ہے اتنا وقت جاتا ہے